بسم اللہ الرحمن الرحیم عیب جو کے لئے ہلاکت ہے تباہی ہر اس شخص کے لئے جو مود درم لوگوں پر تان کرے اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یہ بہت گھٹیا حرکت ہے کہ آپ کسی کو اس کے سامنے بھرا بلا کہیں تانہ دیں اور شرمندہ گئیں اس لئے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن تانہ دینے والا ہوتا ہے نہ لانت کرنے والا نہ فہش پکنے والا اور نہ زبان دراز تانہ دینے والا لانت کرنے والا فہش کو اور زبان دراز مومن نہیں مومن پر لانت کرنا اس کے قتل کی ماند ہے جو شخص کسی مسلمان کو فاسق یا کافر کہے اور در حقیقت وہ فاسق یا کافر نہ ہو تو خود کہنے والا فاسق اور کافر ہو جائے گا لہذا آپ اپنے کسی دوست کو کبھی برا بلا نہ کہیں نہ تانانا ایک مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ فہش کلامی کرے کسی کو گالی دے یا بے حیائی کی باتیں کرے اس لئے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا گناہ اور اس کو قتل کرنا کفر ہے اللہ تعالیٰ شخص سے بغض رکھتا ہے جو زبان سے بے حیائی کی بات نکالتا ہے اور بد زبانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ فہش بکنے والے اور بہہودہ کلام کرنے والے کو دشمن رکھتا ہے ذرا سوچئے جس شخص کا اللہ تعالیٰ دشمن ہو تو قیامت کے روز اس کا کیا حال ہوگا گالیاں دینے والا یعنی فہش بکنے والا جہنم میں جائے گا خدا کی نظر میں بدترین آدمی قیامت کے روز وہ ہوگا جس کی بدزمانی اور فہش کلامی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں دو شخص جب گالی گلوج کریں تو دونوں کا گناہ اس پر ہوگا جو پہل کرے گا جب تک مظلوم زیادتی نہ کریں لہٰذا ہر صورت میں گالی گلوج سے بچیں یہ بہت بڑا گناہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے زمانے کو برا مت کہو اس لیے کہ اللہ تعالی خود زمانہ ہے مثلا ایسا ہرگز نہ کہیں کہ ایسا برا زمانہ آ گیا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا اور بخار بیماری کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے